آج جو ہم یومِ وصال جنافات نظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں آج کل کی جو موجودہ جنریشن ہے بڑی خوش قسمت ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہے ایک گروپل بول کے ساتھ تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پر میرے خیال میں دنیا کا کوئی کونہ نہیں ہے جہاں پر جنافات نظہرہ کی مجلس میں بابا نہ ہوں کیونکہ یہ مرکز کائنات بھی تھی اور آئیم آئی تحرین کے بارہ اماموں کے وسیلے سے اور پنچ دن پا کے وسیلے سے بھی یہ مرکزی کردار ہیں جنافات نظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال میں آپ کے سامنے انیس کی چند روئیاں پیش کروں گا اس کے بعد ایک سلام جو ہے جنافات نظہرہ کے ساتھ ہی منصوبے بڑا پرانا سلام ایک ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انیس فرماتے ہیں کہ واقعات کربلا کے واقعات کیا حالاتے وہ لو و آف تاب و حدت کی تاب و تب وہ لو و آف تاب و حدت کی تاب و تب کالا تھرنگ دوب کا دن کا مثال شب خود نہرِ الکہ ماں کے بھی سوکے ہوئے تھے لب کھیمے تھے جو حبابوں کے تفتے تھے سب کے سب گرمی سے مزترف تھا انیس فرماتے ہیں گرمی سے مزترف تھا زمانہ زمین پر بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر سلوال باوازے بلن و لو و آف تاب و حدت کی تاب و تب کالا تھا رنگ دوب کا دن کا مثال شب خود نہرِ الکہ ماں کے بھی سوکے ہوئے تھے لب کھیمے تھے جو حبابوں کے تفتے تھے سب کے سب گرمی پانی تھا آگ گرمی یہ روزِ حساب تھی ماہی جو موجسیق تک آئی کباب تھی ماہی جو موجسیق تک آئی کباب تھی شیر اٹھتے تھے نہ دوب کے مارے کچھار سے آہو نہ مو نکالتے تھے سلزہ زار سے آئی نہ میر کا تب مقدر غبار سے گردو کو تپ چڑی تھی زمین کے بخار سے گرمی سے مزترف تھا زمینہ زمین پر بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر اب اسلام کے چاندہ شہر اولفت شبیر کا مسکن دلے مزدر میں ہے اولفت شبیر کا مسکن دلے مزدر میں ہے اس کی قدرت دیکھئے دریا اور ایک ساغر میں ہے اولفت شبیر کا سلوات باوزر پہلان از محمد تا محمد سب محمد سب علی اہلِ آلم یہ صفت اہلِ آلم یہ صفت بس فاطمہ کے گھر میں ہے اولفت شبیر کا سلوات باوزر پہلان فاطمہ سے خوش آلی ہے اور علی سے فاطمہ فاطمہ سے خوش آلی ہے اور علی سے فاطمہ اللہ رے اتفاق کتنا زوجہو شوہر میں ہے اولفت شبیر کا سلوات باوزر پہلان اللہ رہی 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 تیر سے شعبہ لگایا گردنے شبیر پر تیر سے شعبہ لگایا گردنے شبیر پر فرق کیا اب حرملا کے دل میں اور پتھر میں ہے اولفت شبیر کا سلوات باوزر پہلان اللہ رہی اللہ رہ اللہ رہ اللہ رہ اللہ رہ یہ لاست شیر ہے اس کا اللہ رہ اولفتِ آلِ محمد قبر میں لے جاؤں گا اولفتِ آلِ محمد قبر میں لے جاؤں گا کام آئے گا یہی سودا جو میرے سر میں ہے کام آئے گا یہی سودا جو میرے سر میں ہے اولفتِ شبیر کا مسکن دلِ مزدر میں ہے اس کی اردت دیکھئے دریا اور ایک ساغر میں ہے اولفتِ شبیر کا صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ یہ تھے جناب شیخ سجاد حسین صاحب جنہیں آپ سمات فرما رہے تھے اب میں گزارش کروں گا جناب سید مختار حسین جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہِ علی مقام میں اپنا نظرانے عقیدت پیش کریں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نارے درو سے کریں اللہ محمد والے محمد کی شان میں بلند ترین سلوات بھیجیں بارگاہِ خداوندی میں ارض ہے کہ خلاقِ عزل صاحبِ کن مالکِ حستی خلاقِ عزل صاحبِ کن مالکِ حستی میں تیرے لئے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں میں تیرے لئے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں کیوں محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد محمد عالی اے تُو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے اللہ ہے تُو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے اور یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے فاطر ہے پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے فاطر ہے پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے سلوات بجے محمد و آل محمد میری گزارش ہے مومنین سے کہ وہ پلیز تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں سلوات بجے محمد و آل محمد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ایک صحابی رسول خدا کا آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا پھر رکھ دیتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر نظر نہیں آتا ہے تو یہ ماجرہ جناب سلمان دیکھ رہے تھے تو جناب سلمان سے رہا نہ گیا پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے کیا دیکھ رہے ہو بار بار کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جب میں آئینہ اٹھاتا ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو جناب سلمان کہتے ہیں حیران ہونے کی کیا بات ہے اس میں حیرانی اور پریشانی کی بات کیا ہے تو جہاں میں بتا دوں کہ یقینم جس کی آنکھوں میں یہ چہرہ نقش ہو جائے یقینم جس کی آنکھوں میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یقینم جس کی آنکھوں میں یہ چہرہ نقش ہو جائے قیامت آتا سکتی ہے وہ منظر جا نہیں سکتا یقینم جس کی آنکھوں میں یہ چہرہ نقش ہو جائے قیامت آتا سکتی ہے وہ منظر جا نہیں سکتا تعجب کی ضرورت ہی نہیں اس عمر پر تجھ کو تعجب کی ضرورت ہی نہیں اس عمر پر تجھ کو نبی کے آئینے میں تو صحابی آ نہیں سکتا نبی کے آئینے میں تو صحابی آ نہیں سکتا اور کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ تم نے بلال کے اوپر آواز اٹھائی کہ اس کی آزان غلط ہے تو اس نے کہا جناب سلمان نے بڑھ کے کہا کہ اس فرشتے کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے اس فرشتے کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے جناب آدم کو کیوں سجدے کا حکم دیا گیا جب نور آل محمد نور خدا جب اس کے اندر گیا تب پروردگار نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو کہا کہ اس فرشتے کو بھی شیطان کہا ہے ہم نے جس کا ماں تھا ان کی تعظیم سے کورا نکلا جس کا ماں تھا جس کا ماں تھا ان کی تعظیم سے کورا نکلا حد ہے سورج سے بھی ہچکے لیاں کرتا ہے بلال رات کو سنا تھا آپ نے حد ہے سورج سے ہچکے لیاں کرتا ہے بلال ان کا کالا بھی تیری تقدیر سے گورا نکلا ان کا کالا بھی تیری تقدیر سے گورا نکلا جناب سلمان کہتے ہیں یار تم نے دیکھا کہ تم نے آواز اٹھائی کہ امام حسین علیہ السلام پشت نبی پہ آگئے کہا جی نماز خراب ہوگی تو بڑھ کے رسول نے کیا فرمایا نماز خراب نہیں ہوئی خدا کی قسم شہر سنیے گا کہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ جو ان کے عشق میں اکثر حساب کرتا ہے رسول کیا فرماتے ہیں جو ان کے عشق میں اکثر حساب کرتا ہے خدا بھی بہت ان کا احتساب کرتا ہے خدا بھی بہت ان کا احتساب کرتا ہے ارے میری نماز کی زینت بنے حسین و حسن میری نماز کی زینت شہر سنیے میری نماز کی زینت بنے حسین و حسن بلا اصول بھی فرو کو خراب کرتا ہے بلا اصول بھی فرو کو خراب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اصول دین بھی کہ جو شخص بغز آلے جو شخص بغز آلے نبی کے کفص میں ہے جو شخص بھی بغز آلے نبی کے کفص میں ہے صدرہ نشیبی ہو پھر بھی وہ خص میں ہے وہ صدرہ تل منتحابی بھی پہنچ جائے اگر بغز آلے محمد ہے تو پھر بھی خسارے میں ہے جو شخص بغز آلے محمد کے کفص میں ہے صدرہ نشیبی ہو تو سمجھو کہ خص میں ہے اور عزت عدب سے جھکے عزت عدب سے جھکے ان کے در سے مانگ عزت عدب سے جھکے ان کے در سے مانگ بے شک خدا نہیں ہے خدا ان کے بس میں ہے بے شک خدا نہیں ہے خدا ان کے بس میں ہے اور کیا سوال ہوا کس کا اس ایمان کتنے درجے پہ بلند ہے کس نے ایمان لیا کس نے ایمان نہیں لیا کس نے ایمان کلمہ پڑا کس نے کلمہ نہیں پڑا جس نے کلمہ کو پرورش چڑھائی جس نے کلمہ کو پروان چڑھائی اسی پہ سوال اٹھاتے ہیں تو شاعر نے بڑھ کے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ کا وارث کون ہے انہوں نے جب ضرورت ہوئی دین نے سر مانگا تو سر دیا دین نے خون مانگا تو خون کس نے دیا خاندان ابو طالب نے دیا شاعر نے کہا کہ خفتہ خبیدہ نسلوں کو جنجوڑنے والے کافر ہیں خفتہ خبیدہ نسلوں کو جنجوڑنے والے کافر ہیں توحید کا پلہ توحید کا پلہ توحید کا پلہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں جب خون کی ضرورت تھی کوئی آگے نہیں بڑھا ہے خاندان ابو طالب آگے بڑھا ہے توحید کا پلہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں کم ظرف غلیظ معرخ نے تاریخ پہ ایسا ظلم کیا شاہ صاحب کم ظرف غلیظ معرخ نے تاریخ پہ ایسا ظلم کیا بت پوجنے والے مسلم ہیں بت توڑنے والے کافر ہیں کم ظرف غلیظ معرخ نے تاریخ پہ ایسا ظلم کیا بت پوجنے والے بت پوجنے والے مسلم ہیں بت توڑنے والے کافر ہیں سلوات و محمد راتیں چمک رہی ہیں اجالہ علی کا ہے راتیں چمک رہی ہیں اجالہ علی کا ہے دنیا میں نور سب سے زیادہ علی کا راتیں چمک رہی ہیں اجالہ علی کا ہے سورج کو روشنی کیوں ملی کیا بولا مولانا صاحب چاند کو چاندری کیوں ملی دن کو روشنی کیوں ملی رات کو روشنی کیوں ملی ستاروں کو روشنی کیوں ملی مولانا صاحب نے فرمایا رات کو تو راتیں چمک رہی ہیں اجالہ علی کا ہے راتیں چمک رہی ہیں اجالہ علی کا ہے دنیا میں نور سب سے زیادہ علی کا ہے اور بولے رسول عرش پہ لہجہ علی کا ہے بولے رسول عرش پہ لہجہ علی کا ہے ارے اللہ تو ایک نور ہے چہرہ علی کا ہے وجہ اللہ کہا ہے پروردگار نے کیا کہا ہے وجہ اللہ لسان اللہ اللہ تو ایک نور ہے چہرہ علی کا ہے اور ہمیں لہد میں اور جنت اتر کے آگئی ایسا لگا ہمیں جنت اتر کے آگئی ایسا لگا ہمیں ہمیں لہد میں اور نظارہ علی کا ہے اور ہے شہر ولایت کے ملنگو کو سلامی مشکل وقت جب آتا ہے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا علم ہو کچھ بھی ہو سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیا کہتا ہے شائر اے شہرِ ولایت کے ملنگو کو سلامی پیمانہِ ولایت کا اقرار کروائے تھا قدیرِ خم میں لیکن توڑ دیا دنیا نے جس نے نہیں توڑا شائر نے کہا کہ اے شہرِ ولایت کے ملنگو کو سلامی پیمانہِ ولایت توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے اور بوڑے تو بہت دور ہیں بچوں کی وفا دیکھ مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے مقام ہے مشکل میں کیا کہاں مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے کیا کہتا ہے کہ مقامِ عشق مقامِ عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے مقامِ عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے حسینیت کی حقیقت حکیر کیا جانے حسینیت کی حقیقت حکیر کیا جانے نبی کی ذات پہ حزیان کا ہو شک جس کو نبی کی ذات پہ حزیان کا ہو شک جس کو وہ دو رکت کا نمازی غدیر کیا جانے نبی کی ذات پہ حزیان کا ہو شک جس کو وہ دو رکت کا نمازی حکیر کیا جانے ایک جنابِ سلمان کو ٹکرا رہا جاتا ہے راستے میں کہا سلمان کیا کر رہے ہو کہا جھاڑو دے رہا ہوں در زہرہ پہے کہا نماز پڑھنے نہیں چلنا کہا نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں کہا کیسے کس لیے نماز پڑھنا ہے کہا جنت ملے گی جناب سلمان کو رہا نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ جو چیز تیرے خواب و خیالوں میں لگی ہے جو چیز جنت کے لیے نماز میں پڑھتا ہے تو جو چیز تیرے خواب و خیالوں میں لگی ہے کیا کوثر و تصنیم کے پیالوں میں نہیں ہے کیا کوثر و تصنیم کے پیالوں میں نہیں ہے دیتا ہمیں داڑی سے درے زہرہ پہ جاڑو دیتا ہمیں داڑی سے درے زہرہ پہ جاڑو جنت میری ان ریش کے بالوں میں آڑی ہے جنت میری ان ریش کی بالوں میں آڑی ہے جناب سلمان کہتے ہیں بھاگنا ہے نہیں سن کے جا کیا گر دل میں قدورت ہے ابن والی کی گر دل میں قدورت ہے ولی ابن والی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نہ بات کر کلی کی کانٹا ہے تو نہ کر بات گلشن میں کلی کی کیوں دوزخ تیری منزل ہے جنت کی طرف نہ جا دوزخ تیری منزل ہے اس سمت سفر کر جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی اور شرط کیا رکھی ہے جنت کی نمازِ عشق علی میں وضو کی قید نہیں شرط کیا ہے نمازِ عشق علی میں وضو کی قید نہیں مگر لہو کی طہارت بہت ضروری ہے نمازِ عشق علی میں نمازِ عشق علی میں وضو کی قید نہیں مگر لہو کی طہارت بہت ضروری ہے ہر ایک میں نہیں ہو سکتی ہر ایک سے نہیں ہو سکتی محبت علی کی ہر ایک میں نہیں ہو سکتی محبت علی کی کیوں کہ اس میں ماں کی شرافت بہت ضروری ہے نماز اشک علی میں وضو کی قید نہیں مگر لہو کی طہارت بہت ضروری ہے ہر ایک میں ہو سکتی نہیں محبت علی کی کہ اس میں ماں کی شرافت بہت ضروری ہے جناب سلمان کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو یار قرآن کو ایسے مت پڑھا کرو جیسے کوئی عام کتاب پڑھتے ہو اس کو پڑھتے ہو اس کو سمجھو سمجھو پھر بتاؤ کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے کیا کہتا ہے ضروری سلمان پڑھ غور سے جلی کا مجلہ کبھی کبھی پڑھ غور سے تھوڑا ٹائم لوگ ہے دو منٹ زیادہ پڑھ غور سے جلی کا مجلہ کبھی کبھی کیوں صدرہ لگے ہے ان کا محلہ کبھی کبھی تو صدرہ تل منتحہ پہ جاتا ہے ان کی گلیاں ہی صدرہ تل منتحہ ہیں صدرہ لگے ہے ان کا محلہ کبھی کبھی صدرہ لگے ہے ان کا محلہ کبھی کبھی کیوں تو جانتا نہیں ہے فرشِ ازا کے کمال کو ملتا ہے اس کا عرش سے پلہ کبھی کبھی ملتا ہے اس کا عرش سے پلہ کبھی کبھی کیوں نانا کی جوتیاں تو نوازے کے در کی خاک ہوتا ہے عرش یوں بھی مولا کبھی کبھی شیر سنیے گا خدا کا واسطہ کہ یہ سوچ کر ہی سر نہ اٹھایا حسین نے بچھتا ہے اس طرح کا مسئلہ کبھی کبھی بچھتا ہے اس طرح کا مسئلہ کبھی کبھی اور دنیا مار رہی ہے ہمیں ختم نہیں ہو رہے پچھلے سال بھی چار کروڑ تھے کربلا میں دنیا حیران تھی دنیا حیران تھی یہ آں کہاں سے رہے ہیں چل کربلا میں چل کے نتیجہ دے رہا ہوں چل کربلا میں چل کے یہ منظر بھی دیکھ لے چار کروڑ کو دیکھ کے آنکھیں کھلی رہ گئی چل کر کربلا میں چل کے یہ منظر بھی دیکھ لے ارے آتا ہے خود خدا بھی آتا ہے خود زمین پہ اللہ کبھی کبھی آتا ہے خود زمین پہ اللہ کبھی کبھی اور غربت ہے بے کسی ہے تو زہرہ کے در سے مانگ روٹیاں یہاں سے جاتی ہیں غربت ہے بے کسی ہے تو زہرہ کے در سے مانگ وہ بیجتی ہے عرش پہ غلہ کبھی کبھی وہ بیجتی ہے عرش پہ غلہ کبھی کبھی صلوات محمد وآلہ